بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہ محمود قریشی پر تشدد کرنے والا کون وہ کون ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے ایک سابق وزیر خارجہ جو پاکستان کو کئی ممالک میں رپیزنٹ کر چکا جس کو دنیا جانتی ہے اور جس طرح سے اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جس طرح اس نے فلسطین کے حق میں بیان دیا آج تک اب بھی وہ تمام کلپس آپ یہ دیکھئے کہ وائرل ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ اتنی جرت کس طرح کر سکتے ہیں کہ جناب امریکی چینل پر بیٹھ کر جو ان کا حامی ہے اس چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا کون کر سکتا ہے پھر یہاں بھی جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی وزارت خارجہ کا جس طرح انہوں نے قد قد بڑھایا کہ یہاں پر فیصلے ہوں گے جس طرح جمہورت کے انہوں نے باز اٹھائی اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بدتری مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شامد قریشی کے ساتھ غلط گئے لیکن کرنے والا کون ہے کروانے والا کون ہے یہ اب بات ہے اصل اور جس نے کیا ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کے ویڈیو ثبوت آپ دیکھ لیجئے جس طرح اس نے دھکے دیا ہے اور ساتھ اس کا افسر کھڑا ہے یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں شامد قریشی سامنی بتایا ہے کس طرح ان کو تشدود کا نشانہ بنایا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا جج کے سامنے سب کچھ بتایا ہے ان کی بیٹی نے سب کے بارے میں بتایا ہے اور مہربانوں صاحبہ جو شامد قریشی سام کی بیٹی ہیں ان کے حوصلے ہمت دلیری کی داد دینی پڑتی ہے کس طرح وہ اپنے والد کیلئے جا رہی ہیں کھڑی ہو رہی ہیں بات کر رہی ہیں اور ظالموں کا بارے میں بتا رہی ہیں اب لگتا ہے کہ پولیس کا صرف کام یہ رہ گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اب تو لگتا ہے کہ شاید ڈاکو چونوں کو اب چھوڑ دینا چاہیے کام کیونکہ پولیس بخوبی یہ کام کر رہی ہے گھنڈا گردی کرنے والوں کو بدماشوں کو چھوڑ دینا چاہیے ایسی سی ویڈیوز آتی ہیں کہ کسی کے گھر گئے ہیں چادر چاردہ ورکہ تقدس پامال کیا دوار پھلانگی اندر جا کر توڑ پھوڑ کر کے آئے فرنیچر ہر چیز توڑ دو یہ کون سا قانون اور آئین ہے کہ پولیس جاتی ہے اور ایسے جیسے ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھو کیسے فرنیچر توڑتے ہیں کیسے جناب تمام چیزیں شیشے توڑنے ہیں کھڑکیاں توڑنی ہیں کوئی میز پڑا ہوا ہے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو توڑ کر کیسے آنے یہ کام پولیس کا رہ گیا ہے اور ایک سابی وزیر خارجہ پر تشدد آپ سوچئے ذرا ابھی تو یہ خواہشتی کہ شاید عدالت جسمانی ریمانڈ پر ان کے حوالے کر دے اور کتنے کیسے سات تھانوں کی پولیس بھائی پتہ نہیں کون سا دنیا کا بڑا دشتگرد آ گیا ہے کہ سات تھانوں کی پولیس پہنچ گئی گرفتار کرنے کے لیے وہ تو اب جائج صاحب نے جناب جسمانی ریمانڈ کی زیوی کو لی دیا اور دوبارہ شامد قریشی صاحب کو جل بھیجا اور ان کے حوصلے کی دعات دیں کہ وہ پھر وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تشدد بھی کام نہیں آیا اور دوسری طرف کیا ہوا ہے دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں جب سے آئے ہیں اس کے بعد پہلی دفعہ خبر آئی ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں بخار کی اطلاعات ہیں اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے مسلمک نون نواز شریف سربراہ مسلمک نون نواز شریف کی طبیعت اچانک خراب ہونے کے سبب مسلمک نون کے پارلیبانی بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ابھی تک ان کے پارلیبانی بورڈ کے اجلاس نہیں ختم ہو رہے اندر ان کے لڑائیاں چل رہی ہیں اوپر سے جناب سرد موسم کی بلا سے نواز شریف کا گلہ خراب اور بخار ہے لیگی ذرا یہ کہہ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو خبر دے دی ہے اس کے بعد میاں صاحب علاج کہاں سے کرواتے ہیں اور ذرا کھانسی بھی ہو جائے کہاں جاتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم پہلے ہی ارز کر چکے ہیں کہ اس طرح کا محول بند رہا ہے بہت سے بیانات آ رہے ہیں محول خراب ہو رہا ہے نون لیگ کے لیے کیونکہ طریقہ انصاف کے ووٹر ڈٹ گئے ہیں اور سوچا گیا تھا کوئی بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا مریم صاحبہ نے یہ بارہا کہا تھا اور سب سے در ٹکٹ چاہے ہیں وہ لینے والے تحریک انصاف کے ہیں ابھی بھی آپ دیکھئے ابھی ابوزر سلمان نیازی اتنے بڑے وکیل وہ کھڑے ہیں دیگر وکلا کھڑے ہیں چانے نہیں دیا جا رہا اگر کوئی نظر آتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے میں تو حیران ہوں کہ صافی ہوتے بھی مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے کہ ہم ظاہرہ خبریں دیتے رہتے ہیں لیکن ما شاء اللہ ہمارے پاس اتنی پولیس ہے میں بھی بھی حیران کون ہے اتنی پولیس ہر آ رہو گے دفتر کے باہر اتنی پولیس صرف شامد قریشی کو اگر آپ دیکھ لیں پولیس کی کتنی گاڑیاں آئی ہیں بکتر بند گاڑی میں کس طرح کو لیا گیا پولیس ہی درجنہ پولیس حلکار اتنی پولیس پاکستان میں اتنی پولیس تو میں سوچتا ہوں کہ جرم کیسے ہو جاتا ہے یعنی اگر پولیس ساتھ ملی نہ ہو تو اتنی تعداد میں پولیس ہے آپ دیکھئے ہر شہر میں آپ کو ہر آ رہو کے آفیس یعنی ڈی ایس پی کتنے تھانوں کی پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو کمی تو ہے نہیں یہاں پر یا پتہ نہیں سارے کام انہوں نے چھوڑ دی اور یہی کام کر رہے ہیں اتنی پولیس کافی ہے جتنی ایک آ رہو کے دفتر کے باہر آپ کو نظر آ رہی ہے سارے علاقے کو سیکیور کرنے کے لئے اتنی پولیس کافی ہے لیکن کام کس پر لگی ہوئی ہے جناب سابق وزیر خارجہ پر تشدد کرنے پر لگی ہوئی ہے اب جناب اس کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے ایک تحدی سید عزر حسن سید عزر حسن شاہ یہ ڈی ایس پی ہے اور جمال ہے جی ایس ایچو ایس ایچو جمال ہے جس نے تشدد کیا ہے شامل قریشی پر اور اس پر آپ یہ دیکھئے کہ پوچھا جا رہا ہے کیا یہ طریقہ ہے اور خود شامل قریشی صاحب نے مجیسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے کہ ایس ایچو جمال نے مجھے مکے لاتے ماری ایس ایچو اشفاق چیما نے گالیاں دی میرے سینے میں در تھا کل رات تھنڈے کمرے میں رکھا گیا سونے نہیں دیا لائٹیں اجڑا کر بار بار جگایا گیا شور مچایا گیا مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹورچر کیا گیا اب انہوں نے ایس اوچوں کے بارے میں خود سامنے بیان دیا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام جتنے بھی بیروکریسی میں لوگ لگے میں ہیں پولیس کے اوپر جتنے بھی عالی حجدار ہیں یہ سب نوملی کے دور کہیں ہیں یہ پی ڈی ایم کے دور کہیں ہیں اور کوئی الیکشن کمیشن نے ان کو تبدیل نہیں کیا زیادہ تر وہی کہ وہی ہیں وہ تو اسلام آباد کا آئی جی اور ڈی سی نہیں تبدیل ہوا آئی جی پنجاب جتنے بھی ہیں وہ وہی ہیں تو ان کو کس لیے لگایا گیا سوچ کر لگایا گیا تھا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ ہو اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ بڑوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے ایسا کہ تنی خیال رکھے گی اتنا انسانیت سوز انسانی حقوق کی ایسی پامالی ہم کریں گے ان کو اڑا کے رکھ دے گے ایسا ان کو آپ دیکھئے زلت اور زلیل کریں گے اور یہ کریں گے ان کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ دیکھیں تو صحیح ہم نے تربیت کیا ہاں سے لیا آپ نے ایسی تو نہیں ہمیں لگایا تو یہ جو لگائے گئے ہیں یہ اسی لیے لگائے گئے ہیں ان کو کھوڑی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جو ہو سکے گا یہ دکھانا ہے پوری پلاننگ ہے کہ شامد قریشی پر ایسا تشبیت کروں کہ باقی ڈر جائیں لیکن لوگوں کا خوف ختم ہو گیا ہے نہیں بات بند رہی اور کہیں نہ کہیں کوئی جاج آ جاتا ہے میاں گل حسن آرنگزیب جیسا کوئی جاج اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جو جناب نہیں دباؤ میں آتا ہاں بیروکریسی پولیس وہ تو ماشاءاللہ کمال ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جاج ہیں جو مینج نہیں ہو رہے یہ اصل مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ بیان اب یہ دیکھئے کہ جس میں بیٹی باہر آ کر کہہ رہی ہے پہلی دفعہ انہوں نے پہلے اس طرح کی کبھی شکایت نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کہنے جا رہی ہوں پہلے جو کچھ ہوا شامد قریشی کی ساتھ اس پر آپ کو دکھ ہوا ہوگا افسوس ہوا ہوگا جس طرح سے آپ نے دیکھا وہ مناظر سپنے دیکھے ہیں بڑے تکلیف دیں ہیں ہر کسی نے اس کو کنم کیا ہے کہ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے اور وہ جیل کی حدود کے اندر تھے جانس ان کو رہائی مل گی تھی وہاں جیل کی حدود کے اندر جا کر دھکے دیا گئے پھر جا کر وہاں پر پولیس نے جو کچھ کیا اس پر شامد قریشی صاحب کی بیٹی نے کہایا کہ جو کچھ ہوا ہے اب آپ کو اس پر دکھ کے ساتھ ساتھ آپ کا خون کھول اٹھے گا جو میرے والد کے ساتھ کیا گیا ہے تو ان کے اتنے فالوورز ہیں شامد قریشی صاحب کے لاکھوں لاکھوں ان کے آپ یہ دیکھیں کہ صرف ووٹر ہی نہیں اور گدی نشنی کے حالے سے بھی ان کے خاص لوگوں کا ان کے ساتھ لگاؤ ہے اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں کمال ہے اور اس پر آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں شامد قریشی صاحب نے جب ان کو پیش کیا گیا اور آپ سوچیں نہ کہ بارہ مقدمات میں ان کو نامزد کر دیا گیا اور پھر بارہ مقدمات میں نامزد کر کے گا جی ہمارے حوالے تو کریں یہ بارہ مقدمات میں ساتھ تھا انہوں کی بلیس نے باری باری تشدد کرنا ہے اچھا جب شامد قریشی صاحب کو لایا گیا وہ بھی سب کہہ رہے ہیں کس طرح ان کو پیش کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کر وہ پھر عدالت میں جب ریکویسٹ کی گئی وہ اتروائی گئی پھر جس طرح لے جایا گیا ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے گاڑیاں جا رہی ہیں جناب بالکل راستہ بند کر دا کوئی پتہ نہیں کون سا اب بینندہ ان کو بخشن یادب آ رہا ہے کیا ہے کس طرح ان کو لے جانا ہے اچھا اب ان کو ایک تو یہ ریلیف یہ ہے کہ اب یہ زمانت کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جوڈیشیل کر دیا ہے یعنی اب جسمانی ریمانڈ پولیس کے پاس نہیں ہوں گے اب جیل میں دوبارہ ان کو جیل کا سٹڈی میں ہوں گے وہ ایک طرح سے عدالت کی تحویل ہوتی ہے خیر اب جناب تیس روز کا ریمانڈ مانگا تھا تیس روز کا تیس دن ہمیں دیں امزر ان پر تشدد کریں شامل قریشی کو ہتکڑیاں لگا کر جکڑا ہوا تھا اور انہیں ہاتھ بلند کر کے جج کو دکھائے کہ جیل صاحب یہ دیکھیں عدالت کو بنائے گا پیمرہ سے ریکارڈ منگوالے میں کراچی میں موجود تھا میری بیوی آگا خان اسپتال میں تھی جن کے پاس میں موجود تھا مجھے سپریم کورٹ کے تین ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ کے باوجود مجھے تری ایم پیو کے تحت گریفتار کیا رات مجھے گریفتار کیا جاتا ہے صبح آخر کہا جاتا ہے آپ کو رہا کر رہے ہیں میں نے کہا کیا وجہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں سکم ہے مجھے منامے کے بعد گریفتار کیا جاتا ہے پھر آرڈر واپس لیا جاتا ہے مجھے چھپیس دسمبر گریفتار کرنے کو حکم دیا پھر ہاتھ سے تاریخ کاٹ کر ستائیس لکھا گیا ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گریفتار کرنے پہنچ گئی شامن قریشی قبی عدالت میں آپ دیدہ ہو گئے رونے لگے آنسو آگئے اور کہا کہ میں پنجاب بار میمبر اسمبلی رہا پانچ بار پانچ بار میں میمبر اسمبلی رہا ایسے چھو نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری ایسے چھو نے مجھ پر تشدد کیا مجھے سینے میں تکلیف ہوئی گھنٹوں تک ایس پی سے درخواست کی کہ اسپطال لے جاؤ میں نے منتیں کی مجھے سینے میں تکلیف ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ لے جایا گیا ایک ڈاکٹر کو بلایا جس کے پاس محض بلڈ پریشر دیکھنی کی مشین تھی سابق وزر خارجہ کہنا ہے کہ مجھ سے بیان لینا چاہتے تھے لیکن میں نے وکلا کے سامنے بیان دینے کا فیصلہ کیا مجھے سخترین سردی میں رکھا گیا رات نین تک نہ آئی مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر ٹورچر کیا گیا اور تشدد کیا گیا میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہر جگہ پاکستان کی صفائیاں دی میرے ساتھ اب یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں کئی ماہ سے جیل میں ہوں کیا یہ انصاف ہے مجھ پر تشدد ہوا اوپر اللہ نیچے آپ کا قلم ہے شامل قلیشی نے جلد سے مقالمہ کرتے کہا کہ میں نے تقریب میں کہا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا میں نے کہا کسی کی دہلی زبور نہیں کرنی میں نے بیان میں کہا تھا کہ فیملیز کے ہمرا پورا انہیں احتجاج کریں ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا کہ چھانٹ کر دیکھا آپ صاف ہیں آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں کس طاقتور ترین شخص نے کہا آپ کو نو مہی میں آپ کا کوئی کردار نہیں وہ شخص اس پر نظام کے کرتا دھرتا ہے جنہوں نے کہا آپ نو مہی میں ملبس نہیں میرا پورا بیان سامنے لائے آ جائے جو یہاں ہے پھر وکیل تیمو ملک نے جج سے شامل قلیشی کی کہ نہیں مار سکتا نہیں تشدد کر سکتا ہے اور یہ دیکھئے اب آپ کہ کس طرح سا یہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر ادھر سات تھانوں کے ایسے چوزوی عدالت پہنچ گئے اور تمام ایسے چوزویں شامل قلیشی کی مزید بارہ مقدمات گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں جی ایچ کیو آلمی میوزیم حملہ حساس دارہ دفتر حملہ میٹرو بیس ٹیشن جلانے سمیت تمام مقدمات ملزم نامزد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگ لیا اچھا اور یہ دیکھے سخت سیکیورٹی تھی ہتھکڑیاں لگا کر ان کو لیا گیا اور پھر یہ کہ شامل قلیشی کی عدالت پہشی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا اور ظل پولیس کی بھاری نفری جیوڈیشل کمپلیکس کے باہر تائینات صافوں کو بھی جیوڈیشل کمپلیکس میں داخلے سے روک دیا گیا کہ یہ مناظر میں دکھائیں کہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے پولیس کیا کرتی ہے تو یہ اب یہ ایسے جمال ہو یا جو بھی یہ پولیس والے ہیں یہ اب مناظر کیپچر ہو گئے ہیں کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے ظلم کی رات جو بھی آپ کریں جتنا بھی کریں جتنی طویل ہو تو یہ اب لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ ہمارے ہیں پولیس کیا کام کرتی ہے اور یقین کریں آپ کبھی بھی الیکشنز کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ نے ایسے مناظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اس طرح سے کبھی بھی سیاستدانوں کے ساتھ یہ کچھ آپ نے اس طرح اتنی بڑی یعنی تعداد میں لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی عامریت میں بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو اب ہو رہا ہے اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے لیکن حیران بات یہ ہے کہ اس کا برہراست فائدہ تو عمران خان صاحب تاریخ انصاف کے مخالفین کو ہے نون لیک کو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے جو بھی یعنی اس وقت حکومت میں آنا چاہتے ہیں سب مل کر جس طرح پہلے حکومت بنائی تھی ان کو ہے لیکن پھر وہ بیمار کیوں ہو رہے ہیں وہ کیوں اس طرح بالکل ہو سکتا ہے میاں صاحب جنمن بیمار ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہنے جو پلیٹٹس گرے تھے اور جاتے ہی لندن وہ ٹھیک ہو گئے تھے اس کی وجہ سے اب ظاہر ایسا سوال اٹھائیں گے کہ کیا چکر ہے جیسی لگتا ہی ہے کہ اب بات بگڑ رہی ہے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ پتہ ان کو حکومت میں ذرا گڑبر ہو رہی ہے مقبولیت کم نہیں ہوئی انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو لوگ میاں نواصف آئیں گے تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے وہ سب کچھ نہیں ہو سکا پھر وہ آئی پی پی قاف لیگ وہ سارے معاملات نہیں ہو رہے تو اس لیے میاں صاحب بیمار ہو گئے ہیں سوال تو اٹھیں گے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ میاں صاحب جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو جاتے وہ لندن ہی ہیں اللہ حافظ